میٹرک اور FSE سٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت ضروری یہاں پہ میں پیغام شیئر کرنا چاہتا ہوں میرے پاس بہت سے سٹوڈنٹس آتے ہیں ایک سٹوڈنٹ نے میرے ساتھ کل بات کی میٹرک کا سٹوڈنٹ تھا اور کافی پریشان تھا مجھے بتا رہا تھا کہ سر میری تیاری نہیں تھی لاسٹ یئر اور بلکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے تیاری کہاں سے کروں اکیڈمیز نے بھی پیسے لیے صحیح طرح سے نہیں پڑھایا سکول میں بھی پڑھائی پہ دھیان نہیں لگتا تو سٹوڈنٹ کو اپنے کسی جاننے والے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جی بورڈ میں تو تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی مارکس آ جاتے ہیں پچیس ہزار سے تیس ہزار کی امانٹ لگتی ہے پیپر خالی چھوڑا ہے اور نمبر لگ جائیں گے تو وہ بچہ بھی اس دھوکے کا شکار ہوتا ہے فائنل پیپرز میں ایکزیکٹ وہ یہی چیز کرتا ہے کہ وہ پیسے بھی دیتا ہے اپنا پیپر بھی خالی چھوڑ کے آتا ہے اور ان دی انڈ ریزلٹ والے ٹائم پہ وہ پاس ہوتا ہے نہ ہی اس کے وہ پیسے اس کو واپس ملتے ہیں یعنی کہ یہ دھوکہ دہی عام ہے ایز ای یومن بھی اگر ہم سوچیں تو ہمیں اس چیز کو ہمیشہ ڈسکریج کرنا چاہیے کہ اگر کوئی پیسے لے کے آپ کو پاس کروا دیتا ہے تو وہ آپ کی محنت ہی نہیں ہے فرسٹ او فال تو آپ کو خود سے یہ سوچنا چاہیے کہ بیٹا آپ نے پورے سال میں خود سے تیاری کرنی ہے خود سے اپنے آپ کو پیپرز کے لیے اگزائمز کے لیے تیار کرنا ہے کسی بھی قسم کی ٹینشن نہیں لینی ہے اگر آپ دل لگا کے ڈیلی دو گھنٹے پڑھیں گے دو سے تین گھنٹے منیمم پڑھیں گے تو آپ میٹرک یا ایف ایسی کے اگزائمز میں ٹاپ بھی کر سکتے ہیں وہ ہوشیار رہیں اور اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں بلکل بھی